ہیلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں شازو پیٹ چینل ہمارے بہت ہی پیارے دوست خالد بھائی جن کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے ان کے لاکھوں روپے کے توتے ایک ہی جھٹکے میں مر چکے ہیں یہ کیوں ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں شدید گرمی کی لہر ہے خاص طور پر کراچی میں کراچی سے خالد بھائی کا تعلق ہے جن کے سارے توتے گرمی سے مر چکے ہیں انہوں نے کیا غلطی کی ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ نقصان اللہ نہ کرے آپ کا بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کے ایک یا دو توتے نہیں مریں گے بلکہ سارے کے سارے توتے مر سکتے ہیں دیکھیں خالد بھائی جو ہیں وہ بہت ہی ویل سیٹرل انسان ہے کاروباری انسان ہے مگر انہوں نے غلطی کیا کی ایک تو انہوں نے لاکھوں روپے کا پرندوں کا کاروبار کیا ٹھیک ہے دوسری انہوں نے غلطی کی کہ یہ اپنا ایک اور کاروبار کر رہے ہیں اور یہ اپنے پرندوں کو فل ٹائم نہیں دے رہے تمام پرندوں کو یہ خود دیکھتے تھے اور اپنی جوپ پہ چلے جاتے تھے سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن کراچی میں اچانک گرمی کی لہر آئی ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا اب اچانک سے جو ٹیمپریچر ہے وہ فورٹی ڈگری کروس کر گیا کل اور آج کی بات میں کر رہا ہوں خاص طور پر اور ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں بھی اسی طریقے سے گرمی ہو تو جب یہ اپنے کاروبار سے واپسی آئے اپنے برڈز کے شیڈ میں تو یہ کیا دیکھتے ہیں ان کے تمام توتے گرمی کی لہر سے مر چکے ہیں بھائی جاندار چیز ہے آپ نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے تو اچانک سے مر سکتے ہیں بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہے تو آپ کو الرٹ رہنا ہوگا اگر آپ کو گرمی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے اور توتے آپ نے چھت پہ یا گیلی میں رکھے ہوئے ہیں تو فوری طور پر آپ نے ایکشن لینے اس کام میں بالکل دیری نہیں کرنی آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں توتے کتنے بری طریقے سے ہاپ رہے ہیں آپ کے سامنے اب یہ بچارے قید ہیں کہا جائیں گے ہمیں گرمی لگتی ہے ہم ٹھنڈی جگہ میں چلے جاتے ہیں ہم سائے میں چلے جاتے ہیں پنکھیں اور ایسی چلا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کہا جائیں گے بھائی یہ بچارے قصے فریاد کریں گے کہا جائیں گے بھائی ایک وقت آئے گا کہ بچارے گرمی برداشت کریں گے اور سارے کے سارے مر جائیں گے تو آپ نے الیٹ رہنا ہے اب خالد بھائی سے غلطی یہ ہوئی کہ جب آپ اتنا بڑا سیٹ اپ لگا رہے ہیں تمام ویورز کو میں بول لوں اگر آپ کے پرندے مہنگے والے ہیں اور بہت زیادہ ہیں تو آپ کو فل ٹائم دینا ہوگا دیکھیں کسی کے اپنے انڈے فوسٹر کرنا ہے کوئی پرندہ بیمار ہے تو آپ نے اس کو تین ٹائم دوائی دینی ہے کسی پرندے کا بچہ مر گیا کسی پرندے کے بچے نیچے گر گئے ان کو اپنے ہینڈ فیٹ پر لینا ہے تو یہ بہت ہی بیزی بزنس ہے برڈز کا بزنس آپ کو بیزی رکھتا ہے ہر حوالے سے اور جس کے پاس زیادہ پیار ہوں تو اس کو فل ٹائم اپنے برڈز کو دینا چاہیے اگر وہ نہیں دے سکتا تو کوئی ملازم رکھے اور اپنے برڈز کی کیر کروائے ان کو فل ٹائم دلوائے اور اگر کوئی ریٹائر بندہ ہے کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہے تو اس کے لیے تو یہ بہترین بزنس ہے میرے بھائی پرندوں کا بزنس اس کے لیے بہترین بزنس ہے میرے بھائی بس آپ نے تین چار احتیاتیں کرنی ہے اس گرمی کے موسم میں پرندوں کو ڈائریک کسی صورت دھوپ نہیں لگنی چاہیے آپ نے مناسب بندوبست کرنا ہے کہ ڈائریک دھوپ نہ لگے کسی بھی ٹائم کی دھوپ نہ لگے ٹھیک ہو گیا دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ گرمی ہونے سے پہلے مطلب آٹھ نو بجے آپ نے برڈز پر سپری کرنا ہے اور تھنڈے ٹائم چھے سے ساتھ کے درمیان آپ نے برڈز پر سپری کرنا ہے گرمی کے ٹائم پر بلکل بھی نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ نے ان کو صاف پانی دینا ہے ٹھیک ہے دو ٹائم پانی آپ نے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے دانے میں آپ نے گرم گزہ ہے بلکل بھی نہیں دینی نہیں تو سیکنڈوں میں آپ کے برڈز موشن میں آئیں گے چاہے کوئی بھی برڈ ہو سب کی بات کر رہا ہوں میں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں تو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی اور آپ کو اس ویڈیو میں یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ برڈز کا کام ایک فل ٹائم کام ہے اس کو پارٹ ٹائم میں جو کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا اب فل ٹائم میں آپ چاہے خود مینج کریں چاہے ملازم رکھیں چاہے آپ کے گھر میں کوئی بھائی ہے یا والد صاحب آپ کے ریٹائر ہے آپ ان سے مینج کروائیں کسی بھی طریقے سے کروائیں اب اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیرا ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اگر آپ نئے ہو اسی طریقے کی مزید ٹپس آنے والی ہیں چینل پہ تو سبسکرائب لازمی کرنا